موسیقی 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 اسٹریس پتہ ہے کس چیز سے اللہ زندگی کریں آپ لوگوں کی دیچے جھک رہے ہوں تو میرا یہ مائک نکل جاتا ہے جی آچہ جی یہ ہے سب سے زیادہ اسٹریس ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کا بہت سیدھا ٹینشن لینا اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ماہا ٹائم کہاں جا رہا ہے با خدا آچہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہے کمپیوٹر کونسٹریٹ ہو کے جو اس کو مستقل پانچ چھے دس بارہ گھنٹے آپ خود سوچیں اس لڑکے کا جو جاپ کہہ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا لیکن کچھ لوگ اسٹریس لیتے ہیں لیٹسی اب بہت ساری ریزنز ہیں اور ریزن بتانے کے لیے ہیل کنسلٹیڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سروائیکل ہمیں سر کا پروبلم اور انٹرنل بہت ساری پروبلمز ہوتے ہیں تو لیٹسی آج اس پہ گفتگو کی جائے گی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے اور وہ ٹھیک ہوئے تو آج بڑا بہت ڈیفرنٹ آپ کہتے ہیں یہ سبھی کے پرگرم بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تمہارے جو ہلتھ کنسلٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہلتھ کنسلٹ ہوتے ہیں وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں چیزیں لے کر آتے ہیں اور آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب میں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم اور میں ان کے بارے میں پھر ایک بات ریپیٹ کر دوں لفظ تو بہت کم ہے وہ یوں ہے کہ اگر ان کی تمام ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو ہزاروں سال کا ایکسپیرینس اب سوچو یہ سبھی ان کی عیش تو ریپریزنٹ نہیں ہو رہی ہزاروں سال کا کیسے ہو سکتے کیونکہ ان کے دادا پر دادا ان کے فادر ان کے والد ان کے والد ان کے والد محترم یعنی کہ گیارہ پشتوں سے جو ان کی حکمت چلے آرہے ہیں نسل دن نسل جو ان کی جدی پوچھتی وہ یہ لے کے ابھی تک چل رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ لوگوں کا بی بی فیضی آپ کر رہے ہیں اگر ان اسلام علیکم میں زیادہ ٹائم بھونی کروں گا میں کہوں گی ایک سرپرائز رات کو اپنے سنائے تھا وہ کیا ہے اور میں اپنے آپ کے پیشنٹ اور آپ کے دکٹر سے ملوا دوں جی ہے جی میں ملاتے ہیں دکٹر محمد عرصہ موجود ہے اسلام علیکم کیسے رک سب آپ کہیں جی کوئی کچھ رکھتی ہوں پھر ہمیں یہ پھر ہمینے نائزی کو سرپریز رہے ہیں بسیقل میں دکٹر ہوں اور اور اچھا اچھا تو انٹی تیری یر سے اپنی محمدر میں سریعت رہا ہوں اور اس میں پولٹری سیکٹر بھی آتا ہے، دیری سیکٹر بھی آتا ہے میں نے مورزینلے والی ایر انری ایسی آئی پاکستان لیمیٹیڈ میں سور پہ وقت کے اور لاسٹنا نین یر سے ماسٹر ایگرو انڈیسٹریز میں دا مارکٹنگ منیجر بزنی سے دیکھ رہا ہوں پولٹری اور دیری سیکٹر کو اوکے اچھا ڈاکس سب یہ آپ کے پاس آئے آپ انہوں نے اپنی کیا پرابلم آپ سے شیئر کی ہاں ڈاکس سب آئے میرے کلینک پر کا سروائیکل پرابلم تھا گردن گزشتہ غالباً ڈیڑھ سال سے ہاں اس سے بھی زیادہ ڈیڑھ دو سال سے ان کا جو ہے وہ نیک پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ مسلسل گردن کیا ہے ان کی تیڑی رہتی تھی اور بالکل جب کسی موڑ کے دیکھنا ہوتا تھا تو پوری باڈی جو ہے وہ موڑنا پڑتی تھی تو یہ رہا کہ آپ کے آنے کے بعد جو ہے بہت ساری میں نے ان سے ڈسکیشن کی ان کی فیلڈ سے متعلق تو اس میں یہ رہا کہ مجھے کافی محسوس ہوا یہ بات کہ یہ اویڈنس بھی آخر لوگوں کو بلنی چاہیے کہ جو اس وقت پرابلمز ہو رہی ہیں مختلف جانور کے حوالے سے مرزیوں کے حوالے سے یا بہنسوں میں بہنسوں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ان ڈاکٹس آپ کو سکرن پر لائے جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو اس وقت ہمارے بلک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل صورتحال کیا ہے کیونکہ جب تک یہ متعلقہ ڈاکٹر خود نہیں بتائیں گے کہ یہ مرض جو جانوروں میں پھیل رہا ہے یہ انسانوں میں کہاں تک نقصان دے ہیں کیا اس کا گوشت کھانا یا دودھ پینا اس کا جس طرح ایک میڈیا میں بڑی چیخ و پکار چل رہی ہے اور بڑے ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ اس پر لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ جی آپ گوشت نہ کھائیں دودھ نہ پیئیں مرغی نہ کھائیں یہ نہ کریں تو اس کی اصل حقائق کیا ہیں تو میں نے کہاں ڈاکٹس آپ سے جب بات کی تو میں نے کہاں ڈاکٹس آپ آپ کو تو سکرن پر آنا چاہیے آپ کو اصل حقائق دنیا کو بتانا چاہیے جی تاکہ جو کچھ صورتحال ہے آپ ان سے ڈائریکٹ منسلک ہیں ان معاملات میں تو آپ کو پھر میں نے دعوت بھی دی اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا علاج کے دوران میں ان کا جو پرابلم سروائیکل پرابلم تھا وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا اللہم دلاللہ سرپرائز ہو جہاں جہاں ڈاکٹس آپ اسٹارٹ کیسے ہوا تھا کوئی پرابلم بیسیکلی میں ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں اچھا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے اگر بیک پین ہو گیا سروائیکل پین ہو گیا کیونکہ پوسچر کا ایشو ہوتا ہے جب آپ بیٹھنے کا انداز کیسے ہوتا ہے آپ ڈرائی بھی کرتے رہتے ہو اور جیسے آپ نے ذکر کیا تو سیل فین کا یوز ایج بھی رہتا ہے ڈورنگ ڈرائیونگ جو انساف بھی ہے مگر مجبوری ہوتی ہے کلائنٹس کی فون آتے رہتے ہیں تو اس سے یہ چیزیں بڑھے کہ اس سے چیزیں ہوتا ہے سروائیکل پین ہو گیا کچھ ڈاکٹرز کھو تھا ہے فرزن شولڈر ہے کچھ ڈاکٹرز کھو تھا ہے اور کچھ ڈاکٹرز کھو تھا ہے ہرmateراکٹرز کھو تھا ہے تاوہر کھو تھا ہے ہکیم صاحب سے ملے اور کچھ ملے کے بعد دو تین تیرہ پی اندر میرا مسئلہ حال ہو گیا مجبوری منچہ نے کھو 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 کرتے ہیں تو میرا اتنا مجھے آپ یاد آتے ہو میں کیا کروں میں کہتے ہوں یار میں جاؤں ہاکیم صاحب بچار اتنے پیار سے کہتے ہیں سبھی جب بھی آیا کرو آجائے کرو اب میں جاتے ہیں ان کے پیشنٹ اور لگے وقت اپنے پیشنٹ میں میں جا کے کہتے ہیں بس اپنی ڈیوائز کو آن کریں میں ہاں پر ریسٹ کرنا چاہتے ہوں اور اتنا مزہ آتا ہے وہ بورا مارا جو اگر ہڈیاں آگے پیچھے ہاں جب ہلا صاحب ہو ہوں گے آپ ہی ان کی تاب اور مہارے ہیں مہارے ہیں ایٹا ہو جو ہے ہمارے تمام آگے پیچھے ہیں تو وہ سیدھے ہاں جاتی ہے اور بیٹھ سرکولیشن ایکٹی ہو جاتی ہے جیسے غروبوں کی علیمائنٹ ہوتی ہے جیسے غریب کے علیمائنٹ ہوتی ہے غریب خلاب ہوتی ہے غریب چل رہی ہوتی ہے آپ پکڑتے ہیں اور چھوڑتے ہیں میں آپ کو سچ دیتا ہوں گاری سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کبھی کبھی پین ہو رہا تھا نا تو ہم لوگ نا زرہ سے یوں ایسے کر کے تھوڑا بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہ پین نہ ہو ایسے کہ نہیں اور جب ان کی ڈیوائس چلتی ہے نا وہ خود سرچ کر رہی ہوتی آپ کی تکلیف اور جہاں پر آپ کو پین ہوتی نا میرا وہیں سے پاؤں یوں ہلکا سا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہوتی نا تو وہ زرہ سے اوپر ہو جاتی ہوں لیکن وہ حقیقت وہ پین اور کہیں نہیں ہوگا جہاں آپ کی ہڈی آگے پیچھے ہوگی مورے وہ وہاں جا کے آپ کو ضرور ہٹ کرے گا حاصل میں بات یہ ہے انسان کا پورا باڈی کا سٹرکچر جو ہے وہ دھانچے پڑا موروں پہ کھڑا اور اگر ان میں اکثرا سی بھی پرابلم آنے شروع ہو جائے تو پوری باڈی میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ گرزن کے مورے ہو یا کمر کے نیچ لحصے کے مورے اکثر لوگ جو ہیں اسی فیصد لوگ جو ہیں بیمار ہیں وہ انہی موروں کی پرابلم سے ہیں اگر جسم میں کوئی حصہ سن ہے تو وہاں بلوکیج ہے موروں کی بلوکیج ہے پیرلائز پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں تو صرف موروں پر ان کی تھرپی دی جاتی ہے اور ایسی میڈیسن دی جاتی ہے جس سے بلڈ سرکولیشن اور اس کا باڈی کا کمیونکیشن سسٹم بحال ہو جائے یعنی انرجی چینل اس کے بحال ہو جائے تو وہ دنوں میں پیرلائز پیشنٹ جو ہے یعنی فالیش کمریز جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اچھا ایک اور بات بتانا چاہوں گی ناظین میں پروفیسر ڈاکٹر کیم اسکری صاحب کے بارے میں کہ جو پیرلائز آپ لوگ ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کئی کئی سالوں سے آپ کے فادر ہیں وہ بیڈ پہ لیٹے میں ہیں یا ممہ ہیں وہ کچھ ان کے نئی سمٹم ان کے ورکنگ نہیں کر رہی ہے تو میں کہوں گی پلیز آپ ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اب ضرور ان سے رابطہ کریں دیکھیں میں نہیں کہتی آپ سمجھیں کہ شاید میں آپ کو کنونس کریوں ایسا کچھ نہیں ایک بار ضرور آپ لوگ اپنی اس پرابلم سے ریلیونٹ جو آپ کے جسم کا کوئی حصہ ورکنگ نہیں کر آپ کے پیرنٹس لیٹے میں بیٹ پہ اور آپ مجبور ہو گئے ہیں ہر دوائیاں لے لے کر تو خدا کے لیے ایک بار ضرور ان کے پاس جائیں تو انشاءاللہ میں سچ کہہ رہے ہوں آپ کو بہت جلدی ریسپونس ملے گا کہ ان کے باڈی وہ بی پی قوم کیوں نہیں لے کر آئے ابھی تو بہت ساری چیزیں لانے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کے پاس کچھ ایسی کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارا کہیں نہ کہیں ٹوٹیج ہوتی ہے بلوک ہوتا ہے بلد سرکولیشن کا تو وہ بی پی قوم آپ لے کے صرف ایسے بیٹ جائیں نا اس کو اگزیکٹلی وہ بیو سرکولیشن کو نورمل کرتے ہیں اپس ہاتوں کی پریشور پوائیں اصر میں ہمارے ہاتوں میں ہمارے جیسے چہرے کے پریشور پوائنٹ ہوتے ہیں تو اپ جیسے اس کو لے کے بی پی قوم کو ایسے بیٹ جائیں گے تو آپ یقین کریں آپ تھوڑے سا ایسا میسوس کریں گے آپ کو جو پرابلم ہوتا ہے وہ سولفونے سر کے اندر جو مساج ہوئیوں کرتے نا آپ اس کی بی پی قوم سے آپ قوم کریں گے نا تو آپ کا وہ اس کے جو ویبز ہیں اس کے اندر کچھ ہیں جو ہے کچھ اس کے اندر جو ہے جو ویبز نکلتی ہیں وہ اصل میں بڑی اچھیدید تکنالوجی ہے پوزیٹیو ہے جسا کہتے ہیں جو آپ اس کو برین پر سر پر گھوماتے ہیں تو برین بلوکش کھلنا شروع ہو جاتی ہے برد سرکولیشن کھلتی ہے ڈاکٹر صاحب نے بی پی قوم بھی استعمال کیا جو ہم نے اپنے کلینک میں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹیجر وہ بھی یوز کیا جسے ان کے پٹھوں کا جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوڈ سرکولیشن نارمل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بوروں کی علائمنٹ ہم نے کر دی یہ چار پانچ دن میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا چار پانچ دن میں ان کا دو سال سے زیادہ ہی احساس ہو گیا زیادہ یہ چار پانچ سال سے پانچ دن میں مجھے پانچ دن میں جائے تو اچھا پتہ گی زیادہ ہونے سے بندہ نا ایک پرلائز کی طرف بھی جا سکتے ہیں ایک پرابلم تو ہے نا پھر جب یہ دن میں پاس آئے تو میں نے ان کو دیکھا پانچ چار پانچ سال سے آپ نے اس پرابلم کو کیسے آپ نے فیس کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کو ایسا جو ہے اتنا مرض کو پالنا ایک اس کے لیے تو بڑی مشکل کام ہے کیونکہ وہ خود ڈاکٹر ہے تو بہرحال اچھا سروائیکل ناظرین کو بتائیں ہمارے جتنے یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکرین پر ان کو بتائیں کہ اگر سروائیکل پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کومے میں جا سکتے ہیں آپ کا منٹل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں کیا کیا پرابلم اس کے بعد ہوتی ہے سروائیکل کا تو یہ ہے کہ پورا ڈھانچہ جو ہے وہ آپ کا اس پر کھڑا ہے اور سگنل دے رہو تھے مارے بے کو دباک کے جو جتنے حرام مغز ہے دباک کمیونکیشن ہے سارا سسٹم جو ہے وہ ناظرین آپ کا جو اس پر تعلق ہے اس سے اور جب یہ سروائیکل پرابلم جب بھی ہو سٹارٹ ہو جیسی انیشلی سٹیج ہو تو فوری طور پر جو ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کا تکیا جو ہے جس پر آپ سو رہے ہیں وہ اتنا ہنچا نہیں ہونا چاہیے اس کو نارمل رہنا چاہیے پھر آپ سونے کے انداز میں سنت نبی ہے کہ آپ دائیں طرف کروٹ کے سوئیں دائیں طرف کروٹ بدل کے سوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھڑا پانی کا استعمال بہت شدید تھڑا پانی نہ استعمال کریں موبائل کا استعمال خاص طور پر جیسے دور صاحب نے ذکر کیا کہ موبائل کا استعمال ان کا بہت زیادہ رہتا ہے وہ موبائل بھی گاڑی چلاتے وہ جو ہے ایسا لوگ تکھی کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں ابھی پتہ نہیں شاید کم کر لیا اس کی ریڈیوشن جو ہے آپ کو کینسر کتب بھی لاتی ہے آپ کے آسابی اور تناہوں پیدا کرتی ہے پٹھوں میں کچھاؤ پیدا کرتا ہے اور موبائل جو ہے آپ کو میموری بھی لاز کر دیتا ہے دوسری آپ کی نظر میں بھی بڑی بھی سر آپ کا نام کیا ہے جی میں سوچ رو بے ہر وقت یقین کریں گے ہو گیا ہے مجھے پروبلم اچھا 10 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے جیسے کہا ناہ شوکنگ واقعیم حقیقت ایسا ہے دیکھر ریالائز کرنی چاہیے کوئی بات بھی کرنی چاہیے ایسا ہے میں کبھی کبھی کسی سے بات کرتے کرتے میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ بھول ہوتے ہیں میں اس سے بات کیا کری رہی پھر یاد آتا ہے یہ میں بات کریں کبھی کبھی میں ڈرائیب کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا میں یہاں تک پہنچ گے میں نے جانا کہا تھا 10 سیکنڈ پر ایک دم میموری پیچھے لے کے جاتی ہوں پھر وہ یاد آتا ہے دیکھیں موبائل ڈرائیوئنگ کے دوران میں جب موبائل سن رہے ہیں تو آپ راستہ بھول جائیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہماری کسل میں وہی بات ہے ہماری مجبوری ہے ہماری درمانی کالر ہے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی کالر ہے میں بلکو ٹھیک کہاں سے کال کی کیا نام ہے میرے بھائی میں شپیک نام ہے میرا میں ہیدراباد سے کال کر رہا ہوں میں اپنی لیاز پیتھ رہا تھا تو میں نے ڈکٹر ساہب کو دے گا اچھا میں نے سوچ ہے کہ میں بات کر لوں گا جی جی بات جی جی شپیک بھائی ٹی وی کو مت توجہ دیں آپ ان کی بات ان سے کریں آپ ٹھیک ہے فون پہ اچھا ڈکٹر ساہب یہ زرہ میرے نا میں ٹیلر ہوں ٹھیک ہے میرا پورا کھڑے میں میں کا کام ہے پورے دن تو میری کمر میں بہت سا دے پین لیاتا ہے اچھا آپ کا بیٹا آپ کی عمر کیا ہے عمر کیا ہے عمر میں پچھل شال ہے اور وزن کتنا ہے وزن میرا ففٹی تری ہے ففٹی تری ہے ٹھیک بیٹا آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہوں آپ ٹی وی دیکھیں اور میرا جواب شکریہ اچھا ایک اور بات بتاؤں شفیق صاحب ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ ان کا اگر کوئی اپنے کئی تریٹمنٹ کروایا ہو یا کوئی اپنے ایکس رے گیا کچھ بھی رپورٹس ہو وہ ان کو ورڈ سپ کیجئے اور اپنا پراپر تریٹمنٹ کروایا ہے اب یہ آپ کی عمر بھی کام ہے یہ نہ آگے جا کے آپ کو بہت سیدہ تکلیف ہوں جی روک صاحب یہ ان کا مسئلہ جو ہے اصل میں مسلسل کھڑا رہنا ہے اور کھڑے بھی رہنا اور جھکنا اور پھر وہ لازمت ہے کہ کٹنگ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ان کو چاہیے کہ اپنی غزہ کو بہتر کریں اور اس سلسلے میں ہم سے خاص دوا ہے جو آسابی کمزوری پٹھوں کے کھچاؤ اور ریڈ کے موروں کو مضبوط کرتی ہے اس کا نام ہے اسکری گرین اور اس میں تقریب بائیس ہزار نیوٹریشنز ہیں موجود ٹھیک ہے اور ایک سو اکتالیس عدویات سے تیار کی گئی یہ دوا دنیا کا بہترین فوڈ سپلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایمونیٹی کو سٹرونگ کرتا ہے اس میں کلشیم سے ہیں اور کلشیم کی ڈیفیشنسی جو باڈی میں ہوتی ہے اس کو کمر کرتا ہے ان کو ایک اور مشورہ ہے کہ یہ دودھ دہی پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں اور بادام پستہ خروٹ وغیرہ جو ہے یہ دودھ میں اس کے ساتھ جو ہے استعمال کیا کریں جو کا دلیا پیسٹ خاص کھائیں صبح ناشتہ جو کا دلیا کریں اور اس میں جو کا دلیا میں آپ بادام پستہ خروٹ یہ ڈالیے ضرور بے شک موسم چینج ہو گیا لیکن آپ کی باڈی کو اس کی بہت ضرورت ہے ضرورت ہے اچھا ڈاک ساب آپ ماشرل آپ بھی ڈاکٹر ہے تو کتنے جب آپ کو کنونس ہو کہ میں ان کے پاس جاؤں کسی نے آپ کو ریکیمنٹ کیا تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا نیوٹریشن ویلیوز کیا لی انہوں نے کیا آپ کو پرسکراب کیا پریویسلی تو میں مصر ریلیکس سٹرٹ میں کھاتا تھا پین کلر کھاتا تھا کیونکہ ضرورت پڑتی تھی نہیں تو ریسٹ میں مسئلہ ہوتا تھا جب ڈاڈ صاحب کے پاس گیا تو اس کے بعد میں نے میڈیکیشن اب شور دیا کوئی میڈیسن میں یوز نہیں کرتا اچھا ہی سی ہے ہر بل سے ہی ہر بل سے کوئی بھی میڈیسن میں یوز نہیں کر رہا جو ڈاڈ صاحب نے اکیپنچر کے حوالے سے مجھے ٹریٹ کیا چار پانچ چہرہ پیس دی اس پر میری طبیر ٹھیک ہو گیا یہ پین ختم ہو گیا ہے کیا بات ہے پین ختم ہو گیا اب تو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے تو کیا فیل کرتے ہیں کہ یار میں ایسی جو جو کھتائیں آپ نہیں کی ہیں میں چاہتے ہوں میرے ناظرین کو پتا چلے تو آپ بتائیں کونسی کھتائیں جو نہیں کرنے چاہیے بنیادی طور پر ہم ایک سرسائیز چھوڑ دیتے ہیں اور دائیٹ کا خیال نہیں رکھتے آسطور پر ہم دائیٹ لیٹ نوچھتا کرتے ہیں رات ہم زیادہ خیال لیٹ نوچھتے ہیں اور اُلٹا سسٹم اُلٹا سسٹم ہمیں کیا ہوا ہے ان کا ایفیکٹ ڈیمیج کرتے ہیں اس سسٹم کو کیا جس طرح میں نے کہا کہ رکس اب سروائیکل پروبلم سے ہماری جو ہے میموری لاز بھی ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں اگر میں یہ سمجھوں گی کہ آئیسا آئیسا مندر سے کھوکلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایسا تو نہیں جیسے کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ کے سکیلیٹر ہم بیک بونڈ پر کھڑیں پھر ہم افکورس موٹاپے کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس کو جو بھی پروبلم آ سکتی ہے آسٹر پروسس بھی ہو سکتا ہے ہمارے ناخون میں بھی پروبلم عمر کا بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے تھائر آئیٹ بھی کون سی اور کون کون سی اسی پروبلم ہے جس کے اس پروبلم سے بہت ساری پروبلم ہو سکتے ہیں دیکھیں میں نے بتایا نا ہماری اسی فیصد بر بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے ڈریڈ کے موروں سے گردن کے موروں سے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اوکے اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ پوری باڈی کا کمیونکیشن سسٹم ہے جو دماغ جو کچھ آرڈر کر رہا ہوتا ہے وہ یہاں سے باقیادہ پوری باڈی کو کمیونکیٹ کرتا ہے اگر اس میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ بہت ساری پروبلم ہوتی ہیں مثال کی طور پر مرگی برین بلوکیج ہے کمیونکیشن سسٹم ڈیسٹراب ہوتا ہے اسی وقت آدمی کو چلتے ہوئے ایک دم گر جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا تھا کہتا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی مرگی کا مریض میں اور ہسٹریہ کے پیشنٹ میں یہ فرق ہے کہ ہسٹریہ کا مریض کا دورہ ہوتا ہے اس میں اس کو پتا لگتا ہے کہ میں سن رہا ہے وہ آپ کی آواز سن رہا ہے بے ہوشی کی صورت میں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہوں لیکن میری کی کے مریض کو نہیں پتا لگتا تو وہ جو بی پی کم کی اپنے بات کی تو اس کی وہ برین بلوکیج ہم اس سے میری کی کے مریضوں کی کھولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی عدوی عدوی دیتے ہیں جس سے اس کی بائیو سرکولیشن جو ہے برین کی بڑی باری وینز ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور ہمیں شکلی بریجی کا مریض نورمل ہو جاتا ہے اوکی اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو فالیج لقوہ اور اسی طرح آپ شیٹی کا اور کنسا ٹھیک ایسی بہت ساری پرابلمز ہیں جو جس کا تعلق ہی آپ کے لیڑکی ہڈی کے موروں سے ہے بلکل بلکل سر ہوگا بلکل اور خاص طور پر جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہماری ہڈی بھی ڈیمیج ہوتی تھی پورا باڈی کتنی تکلیف میں آجاتا ہے بلکل آدمی بلکل معذور ہو جاتا ہے اگر لیڑکی مورے میں کوئی ایسا آجائے اب میں ایک اور بات ہے جس لئے ڈاکٹر صاحب کو خاص طور پر مدعو کیا تھا وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت ایک بیماری پھیلی ہو کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب لمپی سکن ڈیزیز ہاں اچھا وہ جو جانوروں میں آئی بھی جو جتانے وغیرہ اس وقت بڑی حرسمنٹ پیدا ہوئی ہے جی جی اور چینلز میں بڑی میڈیا پر جو سوشل میڈیا پر اس وقت بڑی چیخ دھاڑ چل رہی ہے کہ گوشت نہ کھائیں دودھ نہ پییں یہ نہ کریں مرگی نہ کھائیں ہاں تو کہہ رہے ہیں ہاں صحیح اب میں کہتا ہوں آپ سرپائز نہ دی دی جیگا کچھ مجھے کہ ابھی ابھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ کبھی کبھی کسمتا ایسی بات کرتے ہیں میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہتے ہیں لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں الیک سیمت میں اچھا جی بار درمان اجازت ہے اسلام علیکم علیکم سلام جی بی میں سگلی بات کردئے ہوں کراسی سے جی کیا بات ہے پوچھیں سوال سوال پہرے کہ یہ بلنا سے کیا آپ کا program بہت اچھا بہت سپر حیث ہے ماشواللہ سے بہت اچھا ہے جزائی اور ہر چیز بات اچھا کیا کہ مجھے ہوں کہ اپنے سے پوچھنا تو یہ program اس کی اپنے کو بہت بات آتا ہے اچھا ٹھیک ٹھیک اپنے کامرے میں بہت بہت بیتا ہے ہوتا ہوگا بلکل ہوتا ہوگا عمر کی آپ کی آپ کی عمر کیا بیٹا میری بہن کی عمر یوں یوں کر کے آرہے ہوں 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 ان کی عمر پوچھ کے بتا رہے ہوں کوئی بات نہیں اچھا آپ کی سگنل پوبلم سے آپ یوں یوں ہو گئیں تھوڑی تھوڑی خیر آپ میرے کو سیدھی ہو جائیں گے اب آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کتنی تیس سال ہے میری بہن کی عمر ہم نے ذکر نہیں کیا تھا کوئی انہوں نے یاد کروا دی یہ اچھا ہوا نا ہم اتنی ساری باتیں کرتے کہ ہڈیوں کی پوپلم اور آپ نے اس کی بھی کیا بون میروں کی بات کی اب امپورڈر جسم سے ہڈیوں کا پانی نکلنے سے خواتین کو کیا کیا پوپلم سکتا ہے اس کی وجوہات جو ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے بہت زیادہ مرچ مسالے اچار چٹنی گوشت کا استعمال گرم چیزوں کے زیادہ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو لے کوریا ہو جاتا ہے خواباتین میں لے کوریا اور بردوں میں جریان یعنی مادہ تولید کا اخراج زیادہ حدد تولی چیزیں کھانے سے جس کی وجہ سے آپ کو چہرے پر جو ہے سکن خراب ہوتی ہے گھڑیوں میں درد کمر میں درد چوڑوں میں درد طبیعت میں سستی بے چینی بے افراری نقاہات کمزوری یہ آپ کو یہ اس کے برس کے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں آپ کو نمبر ایک دودھ کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں پھل سبزیاں زیادہ کھائیے اور کوشش کیجئے کہ پانی کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں ایسی کپڑوں کا استعمال نہ کریں جو کہ نائلون ہو یا جس میں یہ کارٹن کے کپڑے جو ہے زیادہ زیادہ استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ وہ وقت پہ سوئیں اور اپنی غزہ میں دودھ، دہی، پھل، سبزیاں یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ نسخہ استعمال کیجئے گا نسخہ ہے موسلی سفید یہ موسلی سفید جو ہے یہ اس کو باریک کر لیں اس کا پاودر بنائی ہے اور اس میں اس کو ایک پاؤ دودھ میں بوائل کریں موسلی سفید کی مقدار آپ نے لینی ہے پچیس گرم اور دودھ تقریباً آپ نے لینا ہے ڈیڑھ پاؤں اسے پکائیں ٹھیر کی طرح بن جائے گی اور آدھا صبح نیہار اور آدھا شام استعمال کریں ہمارے پاس جو عدویات ہیں اس میں ہمارا ایک لوشن ہے فیمی نائن فیمی نائن لوشن جو ہے وہ آپ اس کو منگوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کا کورس منگوالی یہ لیکوریا کا کورس کرونک لیکوریا جتنا بھی پرانا ہوگا یہ اس کو فوری طور پر چند دنوں میں ٹھیک کرے گا اور یہ کورس جو ہے یہ ہم سے طلب کر سکتے ہیں ناظرین جتنی عدویات ہم اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام عدویات ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے یہ صرف آن لائن آپ کو بھیجتے ہیں اور یہ جتنی پروڈیکٹ ہے یہ بڑے خالص اور اہم بڑے قیمتی اجزاز سے تیار کی گئی ہیں اور ہماری جدوجیت اور کاوش کا یہ سمر ہے کہ وہ عدویات جو اب مارکیٹنگ بہت مشکل سے ہوتی ہیں جن کی قیمتیں یا جن کے خالص ہونے کی وجہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی یعنی عموماً مارکیٹ میں جو عدویات مل رہی ہیں ان کو وہ خالص اجزاز سے تیار نہیں ہوتی ہماری یہ عدویات جو ہیں یہ بہت جدید ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوتی ہیں اور اس میں نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس نینو ٹیکنالوجی سے یہ ہے کہ بہت جلدی تیزی کے ساتھ بڑی سرائیت کے ساتھ یہ عدویات بارڈی پر اثر کرتی ہیں اور یہ سپر ہرپس جسے کہتے ہیں کنگ آف ہرپس ان سے یہ ہمارے پروڈیکٹ تیار ہوتی ہیں یعنی دنیا کی بہترین جو جڑی بوٹیا ہیں ان کو ہم منگواتے ہیں اور ان سے یہ تمام ہماری پروڈیکٹ تیار ہوتی ہیں ان پروڈیکٹ میں جیسے میں نے بھی بتایا کہ آپ کو لیکوریا ہے تو لیکوریا جو ہے وہ کنسیف کرنے میں بھی یعنی اولاد پیدا کرنے میں بھی پرابلم اس سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کا احسابی کمزوری جسمانی کمزوری نقاط اور نظر کی کمزوری بالوں کا قبل سفید ہونا چہرے پر جڑیاں پر جانا یہ لیکوریا کی جو ہے پرانا اگر ہو جاتا ہے لیکوریا تو ایسی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کی باڈی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں خواتین کو میں خاص طور پر کہتا ہوں اپنی غزہ کا خیال رکھیں ایکسرسائز کریں واک کریں اور دودھ دہی پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں کوشش آپ اگر کرتی ہیں کہ آپ کا موٹاپا کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہے کہ موٹے نہ ہو جائیں وہ دودھ دہی کا استعمال نہیں کرتی اس خوف سے لیکن اگر اور بعض اوقات جو ہے وہ ضرور سے زیادہ جب ڈائٹنگ کرتے ہیں تو بھی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے غزہ کو آپ براپر استعمال کریں اور واک کریں ایکسرسائز کریں تو اپنا ویزن بھی کم رہے گا اور آپ کی جسمانی صحت اور طاقت بھی باہر رہے گی بہت پیارے انداز سے آپ نے اتنا اچھا ڈیٹیل میں بتایا ہے اسکری صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے اسکری صاحب بھی ہماری ساتھ موجود ہیں اور اب یہ کہیں نہیں گئے آپ ہمیں کال کیجئے گا ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ ہے شیف فاتمہ اور شیف فاتمہ آج زبردست قسم کی ڈیش بنانے والی ہیں تو ہمیں نے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم فاتمہ کیسے ہو آپ ٹھیک کو ماشاءاللہ یہ آئیں ہیں اسکلسٹن سے اور اسکلسٹن کی میں بات کروں تو بہترین انسیٹیوٹ ہے جو میل اینڈ فی میل کو بہترین کوکنگ سے کھا رہا ہے بے کنگ، فاس فود، دیسی کھانے اور کانٹینینٹل تمام طرح کی بچوں کو ایکسپٹیز دے رہے جس سے وہ ایکسپورٹ ہو جائیں اور پھر اسکلسٹن کا نام پورے پاکستان میں کیا پورے ورل میں انشاءاللہ نظر آئے گا بہتر فلک آج جش کا نام کیا ہے وہ بتاؤ فاتمہ میں آج میں آج میں آج ہوں 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 ت행یرین شوششک نہیں موڵیمیسیو خودبہ وہ نام پورے میں کوئند کھانا جل Uravan اسے ہوں 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 کہ чуть اور اسے znů آپ پاسٹین اچھیں رہو c نہیں ہے تیمیل ہوں کہ میں بیکن کرو bunch یہ بہترین ہے یہ بس کھ leحص کا مطاعت یہ بہترین میں سے بہترین ہے تصویب کھلے کے نہیں والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگ اس کو ہیٹ کریں گے اس میں کریم اور چیز آئے ہوگا یہ ہمارا الفیڈو سالس ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس گارلک بیر ہے جو ہم نے اس پر گارلک لڑایا ہے فائن چوب گارلک ہے اور اس میں ہے مکس ہرپس سیزنگ بلک پپر و وائٹ پپر سالت یہ سائے چیز ہیں اس میں اور پھر یہ اس پر کوٹنگ ہوئی ہے پھر یہ گرل پان پہ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس چکن ہے چکن بریسٹ ہے جو کہ اس کے فیلے نکلیں اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر 1 تیبل سپون گارلک چوب گارلک چوب گارلک چوب گارلک ٹھیک ہے بلاک پپر 1 تی سپون ٹھیک ہے پینچ اف وائٹ پپر ایک بلاک پپر 1 تی سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا لمن جوز وہ اس کے ساتھ مارنیت ہوا ہوگا ہے اور یہ بھی گرل پان پہ جائے گا جب پاسٹا وائٹ سا 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 جائے گا اور یہ اس پہ ٹھیک ہے جائے گے پاسٹا وائٹ سا 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 جائے گا پھر چکن گرل کے جو ہے اس کے ساتھ پریزن ہو جائے گا ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہیٹاپ بھی ہو گیا سب سے پہلے کیا ڈلے گا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پاسٹا کو بول چکا ہے تو ہم پہلے جو ہے جو ہے گارلک بیٹ کو بلک پہ لے بسم اللہ کریں چلے جی نازین آپ دے کے شیف فاتمہ ہے اور میں earnestیر года میں گوUD جائے گا اور میں یہ سا گا کہیں کہ کیا ہے اور میں یہ شاید کوشی کریں گھر و میں یہ شاید ہوگی ہے لو مذ fas collectively ٹھیک ہے اور جی جس تsa بھی یہعکن وغراء تو موسیق Carを port Back逃 terce SEAT حالایب ہے تو بتائیں گے کیا یہ جانور میں جو ڈیزیز آئی بھی ہے اور وہ دانی نکل رہے ہیں ہم لوگ ڈر گئے کچھ لوگ کہتے ہیں ملک لیجیے گوشت نہ کھائیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں یوز کر سکتے ہیں ہم ذرا سا کلیر کر دیں میں خیال ہے مجھ سے بہتر ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں یہ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے یہ سب سے پہلے تو دنیا میں انیس سو انتیس میں ڈائیگنوز رہی تھی زمباوے میں اس کے بعد اسی پچاسی سال کہاں نہیں تھی پھر دوہزار پانچ شے کے بعد یہ کاسٹور پہ آفریکن کنٹریز اور یورپ میں دیکھی گئی اور دوہزار پندرہ کے بعد لمپی سکن ڈیزیز کاسٹور پہ چینہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں دیکھی گئی اور ابھی دوہزار اکیس میں اس کے کیسز پاکستان میں بھی سٹارٹ ہونا چروع ہو گئے تھے اور ملنا چروع ہو گئے تھے مگر اس کے اندر یہ ہے تو یہ کیپری پاکس وائرس اس کو کہتے ہیں جو پرابلم کریٹ کرتا ہے اس میں بیسیکلی نوڈرز بنتے ہیں جو اسکن کے اندر ہوتے ہیں گوشت کو ڈیمیج کرتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اور دوسرا جس جانور میں بھی لمپی سکن ڈیزیز آتی ہے وہ اس کو فیور بہت زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ ختم کر دیتا ہے وہ دودھ ختم کر دیتا ہے وہ دودھ دیتا ہی نہیں ہے نہ آپ تک پہنچتا ہے اس لئے ایک تو جس جس جانور کو لمپی سکن ڈیزیز ہوگی اس کا دودھ کنزیومر تک پہنچتا ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے گوشت میں مسلس میں وہ جو نوڈلز بنتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں نوڈلز صرف اسکن میں ہوتے ہیں جیسے پاکس ہوتی ہے انسان کے اندر وہ اسکن میں ہی ہوتی ہے اس سے جتنا ہائٹس جو اسکن ہوتی ہے جانور کی جس کو ہم ہائٹس کہتے ہیں یا بلیدر کہتے ہیں وہ ڈیمیج یقینا ہوتا ہے مگر گوشت اس کا خراب نہیں ہوتا اور اس کا موربیٹی ریشو تو زیادہ ہوتا ہے جو بیمار ہونے کا تناسب ہوتا ہے کیونکہ وائرل پرابلم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مگر اموات کی شرح بہت کم ہوتی ہے ایک سے دس پرسنٹ ہوتی ہے جانورو کے اندر خاص طور پر کیٹل کے اندر تو یہ ایک تو دودھ جس جانور کو پرابلم ہوتا ہے دودھ مارکٹ تک آتا ہی نہیں ہے کنزمر تک آتا ہی نہیں ہے گوشت اس کا ہر طرح سے سیف ہے آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کیس ارکیار نہیں ہوا ہے جو لمپی سکن ڈیزیز کی وجہ سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوا ہو پرابلم اس وجہ سے اس کا گوشت سیف ہے جو بھی کھانا چاہے مگر ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر سپیشلیسٹ جو ہیں وہ اس پر جو ہے خاصا واویلہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ یہ گوشت نہ کھائیں دودھ نہ پیئیں کیا وہ ان کو گائیڈ کریں گے آپ کے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ڈاکٹ صاحب اس میں بات یہ ہے ایک جانور کو جب یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ دودھ دینا ہی بند کر دیتا ہے دودھ دیتا ہی نہیں ہے جب ایک دودھ دیتا ہی نہیں ہے تو وہ انسانوں تک پوچھتا ہی نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہ جراسیم دودھ میں ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا اور اس میں میں جو فارمر حضرات ہیں ہمارے خاص طور پر ایک تو کنزیومر کے لیے بات ہے جو انسان دودھ پینا چاہتے ہیں تو دودھ میں ایک تو وائرس ٹرانسفر نہیں ہوتا دوسرا جس میں پرابلم ہوتا ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے جب دودھ دیتا ہی نہیں ہے تو وہ ٹرانسفر کیسے ہوئے سب سے پہلے جو چیز چھوڑ دیتا ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے اور جہاں تک گوشت کی بات ہے یہ اسکن ڈیزیز ہے پاکس اسکن میں ہوتا ہے یہ گوشت کو ڈیمیج ہی نہیں کرتا جو مسلس ہوتی ہیں جو انسان نے کھانا ہے تو اس لئے اس کا کوئی بھی مزار اثرات نہیں دیکھا گیا ہے آج کے دن تک تقریباً پندرہ بیس سال اس ڈیزیز کو ہوا ہے اس کو دوگوھر سونر سب کی بات لگی کہ اگر وہ بیمار ہے تو دودھ ہی نہیں دے کچھ اپنی تو یہ ہے اب آپ کی گفتگوھ کو ہم گندینوں بھی کریں کہ ناظرین آپ کو ہمیں ساتھا ہے دکٹر اکیما اسکری اور اب کوس جو ابھی پیشن تھے اور ابھی تو ہم ہمیں اسدھی گفشب بھی کریں اب وہ پیشن نہیں رہے وہ بھی اس کی بھی آوییرنے سے دے رہے ہیں کہ گاہی کا دودھ پینا چاہیے کہ نہیں گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں اور اچھا اس شیپ نے فاتما کو montا کر دیا ہے اور اچھا اس کا شعر ہے ادرتلہ لسن کا شعر ہے دوار ہاں اس کو اجھے بہت فاسٹا وہ باستخدم جو دیکھا ہے لسن کا تیش اٹھا اس کا اول tö�� اگر ، اگر کو ایساں کریں گے مرینیشن مرینیشن جب جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیسے بنے گا دل اگر یہ پکتا ہے کیلک ٹھیک ہے یہاں پہ تو اسے ساملے والے اسے نے پاچھپika اور غرلک آنچا یہ drab یہ بہت خوشی طرح ہے یہ بہت خوشی طرح ہے یہ ہے اور یہ بھی لسن بہت خوشی طرح ہے خوشی طرح یہ ہم نے ہلکا سایہوں نے اوائل کیا اور یہ اس میں لائے یہ اس میں لائے اور 2 تبل سپون کے کاریب جائے گارلک ہے اس میں جائے گارلک ہے مبارک ہموں نے کہتے ہیں ہمارے گار بجلی ہائے مبارک ہوں مجھے گارلیں ہمارے گھر کر ہیں تو اسلام علیکم اسلام علیکم اگر آپ نہ ہوئی تو ہو سایہ نہیں ہے آپ ساکتے ہیں اس میں تک پیس تم پھی بچی یہ دول پر پیس ڈال دے اوکی دو اپکے آپ کو چیزیں ہو جائیے تو ایسا کلوریس کا چینج جائے براون پر نہیں لیکر جائیں گے اس پر پینکش کلور پر یہ آ جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے بالپر پیس اٹھنی چلیں جی اب میں اس سیڈ جاؤں ہوں اب ہی در آجوں تھوڑا دیکھوں کتنا ہوئے میں تھوڑا پہتے کیا میں میں خود ہی تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں تو مجھے کچھ بنانا یہ ہم فلپ کر دیں گے کیوں کچھ تنسی پر ہوں مرد مرد تکہ آپ اس کیل انڈیشن دیں گے یہ بھی ہلکا سب براؤن ہے چیزیں تو بیسی تھی جلدی گر جاتی ہے پچکر 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 اٹھیں آچھا سوڑا وہ پچکر ہے دلپر پس ڈال دیں گے ملد کلور میکس شار باش بسم اللہ الرحمنہ یہ اد کر دیا اس میں اور کیونکہ یہ اد کرنچ سا ہی رکھنا ہے جلانا نہیں ہے یہ بلکل تھوڑا سا ہی جگہ گا اس کے بعد ہم لوگ اس میں اپنی برشمل ساس اد کریں بسم اللہ کریں اچھا جی یہ رکھ سب یہ اب تک ایڈوڑا ہے مجھے بتائیے گا حکم صاحب آپ رکمند کرتے ہیں جو کنڈیشن میں دیکھ رہی تھی روڈ کے اوپر وہ بہت سری ویران جگہوں پر ایسے جانور سارے لائن سے پھینکے بہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا اس طرح کہ وہ اتنی مطلب کیوری بلڈیزیز نہیں تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکتے جانور پاکسن نہیں تھی کیا نہیں تھی دیکھیں یہ چیز جو ہے ایک طول جانوروں کا روڈ پر بٹھا دینا اس کا حل نہیں ہے اور جس طریقے سے یہ بیواریوں جو پہل رہی ہیں جیسے دوٹساب نے ذکر کیا ہے یہ بیواری کیوریبل بھی ہے اور اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ کہا گیا بتا رہے ہیں ڈاٹساب کہ یہ دودھ جو ہے جانور اول جو بیوار جانور ہے وہ دودھ دیتا ہی نہیں ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جو دودھ آرہا ہے وہ صرف جانوروں کا آرہا ہے مارکٹ میں اور یہ بیواری جو ہے یہ لگتی نہیں ہے جیسا ڈاٹساب نے بتایا کہ یہ بیواری جو ہے جانور کی حد تک ہی محدود رہتی ہے انسانوں تک نہیں یہ بیواری پہنچتی ہے اچھا ڈاٹساب کیا کہیں گے آپ کی اور بل ہے کہ یہ آرہاں سے ایزیس ٹھیک ہو سکتی تھی جو بھی وائرل پرابلم ہوتا ہے جی جی اس کا علاج نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے جیسے کرونا یہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا پرونچن ہے وہ ویکسین ہے اس طرح سے پوری دنیا کے اندر لمپی ویکس ڈیزیز کی ویکسین ہے مختلف کمپنیز کی اب ہمارے پاکستان میں پانچ شہ مہینے کے اندر اندر یہ ڈیاغنوز ہوا ہے تو پاکستان میں پرابلم آیا ہے اس کے لئے پاکستان میں ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ ہے ان نے اس کو کنفرم کیا ہے تو لمپی ویکس ہے ڈیزیز ہے اب اس کے اگلا فیز یہ ہوتا ہے تو جو دنیا میں کے اندر ویکسین بند رہی ہے اور وہ اور جو ہمارے پاس پرابلم آئے اس کی میچنگ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے یا نہیں ہے ایسا نہیں تو کوئی اسپیشیز چینج ہو یا اسٹرین چینج ہو وائرس کا یہ جب کنفرمیشن ہو جائے گی سارے اس کے بعد آپ اس کو ویکسین لانچ کی جائے گی پاکستان میں انٹروڈیوز کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں اس سال کے اندر اندر یہ ویکسین انٹروڈیوز پاکستان میں ہو جائے گی لگنی شروع ہو جائے گی اور رہی بات دوسری تو یہ اس میں ہم سپورٹ تھرپی دیتے ہیں سپورٹ تھرپی اس طرح سے دیتے ہیں تو جانور سہتمند ہو جائے ٹھیک ہو جائے اس میں کاس طور پر جب پرابلم آتا ہے تو اس میں فیور بہت زیادہ ہوتا ہے ڈی آیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ انٹی پیرٹی کا استعمال کریں جانور کو اندر اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ اور ملٹی ویٹامن سپلیمنٹیشن اس کو ساتھ میں رکھیں تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی وائرس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے ساتھ سے بارہ دن تک وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا اس میں جتنے جانور مرتے ہیں جوٹو ہائی رائز فیور مرتے ہیں جو بھی مرتے ہیں اس میں پانچ شے پرسن تک موٹلٹی ہوتی ہے اثر وائز مور دن نائنٹی پرسنٹ انیمل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ دوسری بات ایک ایڈ کر لوں جو جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں فرض کریں فیمیل ہے دود دینے والی تازی تھی اس کا دود ختم ہو گیا تو پھر وہ دود نہیں دیتی جب نیکس پرگننسی کے بعد وہ دود دیتی ہے اس لیے آپ اس حوالے سے سیف ہے چلے چلے اچھا ڈاکس اب دیکھیں ہم لوگ ناظرین اس طرح پر میں آپ کو ان کا بات کی تھی اس کا میں سینٹرل آئی ڈی آپ کو بتاتی کیا بات ان کی بہت ایپورٹن تھی لیٹس سی ابھی ہم نے کپسکرم آٹ کرنے کے بعد ہم نے وائٹ ساوس آٹ کر لی باشمال ساوس جیسے کہتے ہیں ابھی ہم سکے اندر ساری مسالے مسالے پیسے میں ہمارے پاس ہے بلک پیپر اوکے یہ ٹکیبی بلے 1 تیبل سپن جتنا ہے اوکے ہمیں اٹ کر لیں اس میں ہے سالٹ ہمارے پاس ٹکہ صلتے ہیں کیونکہ ہم اس میں چکن پاورر بھی اٹ کریں چکن پاورر میں پیسر تمام کھو ٹک 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 ٹ بلک خور اس میں آپ نمک استمال کر سکتے ہیں ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں ملک کرسی باطن میں اسمیں ایٹھیں ملکی پر کرسے ملک کرسی ایک کٹی میرچے لڑکی میرچے لگا ہے بلک پیپر کا فی نہیں دا چلو کوئی باتیں نیکست ایمیم اس میں وائد پیپر پیچ یا روی جیتنا ہے وار پیپر اور میرچ پیپر واربی وان تی سپون جیتنا ہے مار پاس مکس کرس مکس کرس ہمارے امیاء ہوتی تھی دیسی کھانے میں ڈالتی تھی کسوری میتی اور کیسے رہتی تھی یوں یوں کر کے اب جی مکس ہر بہتگی ہے کیا کروں میں کسم مکس ہر بہتگی ہے اسکری صاحب کی ہوئے گا سٹا ناظر آپ سن رہے ہیں میری چڑر وڈر یہ بچی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا پول رہے ہیں پہلے ہوتا تھا ہماری والدہ جب آلو گوشت چل جا ہم گوشت آئی و فائدے بنتا تھا تو آخر میں وہ اچھا ماشر فام اب تو ہم تو جو ڈیشن بناتے ہیں فاس فوڈی شیف اس وقت پہنے بہت محقود ہیں یہ وہ جنریشن ہے وہ کیا کریں تو پہلے ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے جب پورا اللہ ان کے بخشت کریں جب وہ کھانا بناتی تھی دادی اور یہ سب لوگ ایک پاملی ہوتی تھی برابر میں پوپی کا گھر بھی وہاں پہ بھی جانا ہے ضروری کھانا یہ محبتیں دی آر اسکری صاحب میں سجھ بنام یہ وقت تھا دور تھا اور دور دوسرا چینج ہو گیا ہے اب آپ موبائل سے ساری دنیا کو کمیونکیٹ کر لیں اور آپ کے قریب بیٹھے ہوئے آپ کے قریب کے رشتے دار آپ کے دوست اہباب گھر والے وہ باتوں کو ترس جاتے ہیں کہ کب موقع بلے تو ہم یہ ہوتا تھا کہ جب بیٹھے ہیں ہم کھانے کی ٹیبل پہ تو ہم سارا آئے پورے دن کا سب سے پوچھتے تھے کہ کچھ تم نے کیا ہے وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ بچے اب بچے جو ہیں وہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے راپتے میں بھی بلکو نمائی درمان کالر ہیں ہلو اسلام علیکم کیا دکھتی رگ آپ نے پکڑ دی ہے اسکری صاحب ہلو اسلام علیکم جی میری پیاری بہن کون اور کہاں سے اسے دکھتے ہیں میں کراکزو بات کردی میری پیاری بات کردی میری پیاری بہن میری پیارو بہن میری سایت خلاب ہے اور تانگوں میں تانگوں میں تانگوں میں تاہر دی ہے آپ کی عمر کیا ہے میریrum سایتھانی کاریتھالی دکٹر سے بات کردی ہے سب سے بات کر دیئے آپ کی حالت ہے موٹی ہے دبلی ہے درمیانی ہے موٹی ہوں کہ تھوڑی بھاری ہوں شکر آپ نے مان لیا کہ تھوڑی موٹی ہوں ماننا موٹا آدمی مانتا ہی نہیں کہ میں موٹا ہوں نہیں نمسا ہے موٹی درمیانی ہے اچھا اچھا میں پتہ کیا ہے آپ کا وزن آپ کو تھکا دیتا ہے اچھا اب ان کو آنسر دیں ممتاز لیمیانی کو آنسر دیں ایسے ڑزنل لایے چیز لیں کہ ملان اس کا وزن رہتا ہے موٹی سے اچھا ڈالی ہے چیز دے آدمی اس کا ٹھیک کا چیز یا انواع نے دکھا چیز نہیں پاستان wurف Anybody موٹی چیز اятی کشان پاستان كрейپ سکایت چیز اس کا ٹھیک باي رو Är اس بچی کو زیادہ بڑی سٹیٹ ہو کے بات کر رہی توڑا کمپوٹیبل زون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نو گڑیا اس سر ہمارے پاسے ہیں ہمارے پاسے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ بس چیز ملٹ ہوتے ساتھی ہم اس پاسٹا آل دیں اوکے چلیں جی رانشن کے لیے ہم اس پاسٹا آل دیں اوکے چلیں جی مسکری صاحب ممتاز صاحبہ ہلتی ہیں ٹانگوں میں شلید در آپ کو بتا رہی تھی کہ تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا وزن کو بھڑا کم کریں گی اور کراچی سے تعلق ہے آپ کا تو آپ میرے مطب بھی تشریف سے ہیں میں آج کل کراچی میں ہوں میرا مطب کا ایڈرس جو ہے وہ آپ کے سکرین پر چل رہا ہے میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین یہ مطب جو ہے میرا یہ ہے راشد بنہا سروٹ پر راشد بنہا سروٹ کے ایک سائٹ پر گلستان جوہر ہے اور دوسری سائٹ پر کنشن ایک بات ہے بلوک ٹین اے لاسانیا ریسٹرنٹ کے ساتھ سے پہلے ہے گلیمور مال یہاں میں مریض دیکھتا ہوں آپ پاہتے شیف کے آئے چار سے رات نو بجے تک ہے اور دن میں بھی مجھ سے لوگ اپائٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں آپ یہ ایک خاتون جب تھکاوٹ ہو رہی ہے کمزوری ہو رہی ہے تو اپنے غزہ میں تبدیلی لائیں اور اپنی غزہ میں دودھ، دہی، پھل اور سبزوں کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں صبح ناشتے میں آپ جوکہ دلیا استعمال کریں نہاربو دو تین گلاس پانی پیئیں اور کوشش کریں کہ آپ کا وزن بھی کم ہو ایکٹیو ہو جائیں اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتی ہیں ایک کہوہ بتاتا ہوں آپ لیجئے کہ یہ کہوہ سانف پودینہ سانف سے ایک چمچ پودینہ کے بیس پچیس پتے دارچینی کا ایک ٹکڑا تقریب ایک انچ کا اور اس چھوٹی علاچی تین عدد اس کا کہوہ بنائیں گی تو اس سے یہ کہوہ جو ہے تین چار کپ ڈالیں پانی اور بوائل کریں اور صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پندہ بیس پین پہلے استعمال کریں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایکسرا فیڈز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور باڈی میں انرجی آئی آنا شروع ہو گی وزن کی زیادتی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل میں جوڑوں کا درد بلیڈ پریشر ہارٹ پرابلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کنسیف کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے یعنی حمل تھیڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مردوں میں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے تو ان کے وزن کے بڑھنے سے بھی بہت ساری پرابلم سانس کا پھولنا کمر کا درد آسابی کمزوری جسوانی تھکاوٹ اور بلیڈ پریشر کا ہو جانا یہ بھی وزن کی زیادتی کی وجہ سے شگر جو ہے وہ بھی خواتین و مردوں میں پیدا ہو جاتی ہے شگر کی وجہ بھی آپ کی بسیار خوری یعنی زیادہ سونا زارہ آرام تلبیق کی زندگی گزارنا اور جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ اس کو حضب نہیں کر پاتے ہیں ضرور سے زیادہ چکنائی چینی چربی والی اشیاء بیکر والی چیزیں یہ استعمال نہ کریں اور آپ کو جسم پہ جو ہے تیل کی مالش رکھیں تاکہ آپ کی آسابی کمزوری آپ کے اندر پیدا نہ ہو زیتون کا تیل ایک چمچ صبح نہار پیئیں اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت بھی ایک زیتون کا چمچ جو ہے وہ پی کر سوئیں پیروں کے طلوں پہ زیتون لگائیں زیتون کا تیل مساج کرکیں ناف میں زیتون کا تیل لگائیں اور اسی طرح گردن میں سروائیکل پہ زیتون کا تیل لگائیے انشاءاللہ آپ کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ نظر کی کمزوری رفع کرنے کے لیے بھی زیتون کا تیل آنکھوں کے پپوٹوں پر لگائیے اور آنکھوں کے دونوں سائٹ پہ زیتون لگائیے رات سوتے وقت تو آپ کو اور ناک میں ضرور لگائیں کانوں میں لگائیے ناک میں لگائیے تو یہ زیتون کا تیل جو ہے یہ آپ کے نظر کی بحالی بھی کرے گا سماعت کو بھی بہتر کرے گا سونگنے کی صلاحیت جب ناکھ میں لگائیں گے تو سونگنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی اور آپ کو نزلہ وغیرہ نہیں رہے گا ناکھ کا خوشکی کا جو رات کو اکثر ہو جاتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کہ ناکھ خوشک ہو گئی ہے یا حلق خوشک ہو گیا ہے اس مسئلے سے بھی آپ کو نجات ملے گی آپ یہ عمل کیجئے آپ کو کئی بیماریاں بہت ساری بیماریوں سے آپ کو اس عمل کرنے سے نجات ملے گی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ابھی ذکر ہو رہا تھا لیکوریا کا لیکوریا کے حوالے سے بھی میں آپ کو دھوڑا سا ویڈنس دے دیتا ہوں کہ لیکوریا جو ہے یہ جسم خواتین کی خاص طور پر جسم کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے اور ہڈیوں میں درد جسمانی طاقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکوریا ایک یہ وہ جسے پانی کی شکایت کہتے ہیں جو خواتین میں سیلان الرحم بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ لیکوریا جو ہے اس میں پانی میں پیلا رنگ کا پانی بھی خارج ہوتا ہے یوٹرس سے اور سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اس میں بازوقات خاص قسم کی بدبو سمیل آنا شروع ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خاص دوا دیتے ہیں فیمینائن لوشن جو جس سے خواتین جو ہے اس سے یورین پاس کرنے کے بعد واش کرتی ہیں دن میں تین سے چار مرتبہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل انفلمیشن یعنی ورم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پانی کی شکایت جو ہے اندورن انفیکشن وغیرہ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے پانی کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دودھ دہی پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں یہ میں بار بار اس لئے دہراتا ہوں کہ ہمیں ہمارا جو ہے خانے پینے کا سلسلہ لوگوں کے ذہنوں میں گوشت سے آگے نہیں نکلتا ملچ مسالوں اور چٹنیوں اور نیہاریوں سے آگے نہیں وہ سوچتے اس سے آگے سوچ جو ہے گوشت سے آپ آوائیڈ کریں کم از کم گوشت استعمال کریں اور کوشی کریں کہ زیادہ زیادہ سبزیاں دو دائی پھلوں کا استعمال لکھیں آپ جو کا دلیا استعمال کریں وہ جو کا دلیا اس میں بادام پستہ بھی ڈالیے تاکہ آپ کا یہ جسمانی کبزوری یہ رفع ہوں حکیم صاحب آپ کے ایک کال ہے الو اسلام علیکم حالی سبحان جی میری بہن کہانا میں آپ کا کہاں سے کال کی جنہ گجرا والا سے چیزہ بات کر رہی ہوں کہانا میں گجرا والا سے یہ کہ سے پھلوں فضا فضا کیا آپ ٹھیک ہو اپنے بات کیا پوچھنا ہے اپنے شہزادی شہا پچھو میں امینہ کبزوری کمڑ میں بات کیا ہے امینہ کمڑ میں امینہ ک کردے ہیں امینہ کمڑ کے لیچنے حکیم صاحب سوال کریں یہ سوال کچھ بھی نہیں رہ گیا اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا ہے اس کی انہوں نے بتا دیا ہے اس میں ان کا ریڈ ساہڈی کا مورا جو ہے وہ ہے اس میں بال آگیا ہے یعنی وہ مورا ہل گیا اپنی جگہ سے چک پڑ گئی ہے اچھا آپ ایک کام کریں بیٹا یہ تو یہ کہ آپ اپنی یہ بالکل نہیں کرنی ہلکے 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 ہاتھ سے زیتون کا تیل اس میں حلدی ڈالیے ہلدی آپ کے لائن پہ ہیں کیا آپ کا گوڑیا فضا بہت شکریہ اب تی وی دیکھوں میں آپ کو بتاتا ہوں اب بلکل یہ بتائیں گے آنسر بتائیں گے زیتون کا تیل ایک چمچ لے اس میں ایک چھٹکی ہلدی ڈالیے اور اس میں مکس کیجئے ہلدی کو اور وہ زیتون کا تیل جو ہے کمر پہ لگائیں گے لیکن ہلکے ہلکے مالی مساج رکھتا ہے اور کوئیشی کریں کہ سیدھی جگہ پہ لٹیں زیادہ آرام کریں تاکہ یہ چک کا مسئلہ جو ہے یہ اپنی جگہ واپس آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دودھ میں ایک ہلدی کا چھوٹا چمچہ چائے والا یہ دودھ میں ڈالیں اور ایک چمچ راپس ہوتے وقت اور صبح دودھ پر استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اچھا ناظر بات یہ ہو رہی تھی جو ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ سیلال الرحم جو ہے یہ تو خواتین میں ہے لیکن مردوں میں جریان کی پرابلم رہتی ہے ہوتی ہے جسے ہم یہ سمجھیں کہ جو نوجوان دودھ کا استعمال نہیں کرتے دہی کا استعمال نہیں کرتے سبزیاں اور پھل نہیں کھاتے انڈے مرچ مسالے گوشت کا استعمال زیادہ یا پان سگرڈ تباکو کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں یہ بیماری جریان کی پیدا ہوتی ہے اور جریان جو ہے اس کی بہت زیادہ تیخ کی وجہ سے سپرم کونٹیٹی بھی کم ہو جاتی جن لوگوں کو عرصہ دراز سے تک جریان رہتا ہے یعنی جریان کا مطلب یہ ہے کہ پیشاپ میں منی کے خطرے جو خارج ہوتے ہیں پیشاپ کرنے کے بعد وہ اکثر دوجوانوں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ دیسوانی کمزوری ہو جاتی ہے آسابی کمزوری ہوتی ہے تاغوں میں درد، سر میں درد، آنکھوں کے گردھلکے پڑ جانا، ستا ہوا چہرہ ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہم بہت کچھ اچھا کھاتے ہیں لیکن ہمیں وہ جسم کو لگتا نہیں ہے جب تک یہ بیماری آپ کو لاکھ ہے آپ کا مزاج چرچڑا رہے گا اور آپ کے اندر خوف پیدا رہے گا آپ کہتے ہیں کہ جناب کہیں جھگڑا یا کونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا جل دھڑکتا شروع ہو جاتا ہے اور ٹانگے کامنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ڈاک ساب ہس رہے ہیں میں بات کو بالکل ٹانگے کام رہی ہے نا وہ یاد آگیا ہے مجھے ٹانگے کام رہی ہے ٹانگے کام رہے ہیں ٹانگے جانے کا ملتا ہے آپ نے ada ہی چی نہ بھی وہ錆ی 좀ojے ہلا کا جائیں بہت شکریہ پھر درpageουν کال ملتا ہے اے کام رہے ہیں ٹانگی بہت شکریہ اور ٹانگے جام في شیف جانے کا نیا ہوں نا گے diagnostic ٹانگے ہوا شیف آپ کا بہت شکریہ کیا سا لگایا آنا بہت چھے لگا بہت اچھے ایکسپرینس تھا گوڈ چلیں جیسی در آپ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اسی طرح کام کرتی رہیں یہاں لیں گے چھوٹی جو بیک آپ نے کہیں جانا بس یوں جانا ہے تیو آنا ہے لیتے چھوٹی جو بیک امتے بیک بک گود مورننگ ویت سبی کی ساتھ ہم گناہے پیزا ہرش سے ساتھ رہا آگئے پھر یہاں موسیقی وَلکم اگرینڈ گود مورننگ ویت سبی کیتی آپ کو خوش آمدیت اور یہ ہے بیوٹی سیگمیٹ اور بیوٹی سیگمیٹ میں جو ہے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اس وقت بیوٹی ملتا بیوٹیشنس ڈیفرنٹ تو میرے مورننگ شو میں آتی رہتی ہیں تو اس وقت موجود ہیں گل فشا السلام علیکم کیسے ہو ٹھیکو بڑا چیوٹ سا نا بڑا پیارہ سا گل فشا گل دستا پھول زو فشا یہ دوسری بار ہو رہا اچھا میرے ذہن میں ایک اور بیوٹیشن بھی چل رہا ہے یہ پی بی آئی ایس 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 ادارہ ہے تو پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈسٹری کی اورگنائزیشن میں لٹس او بیوٹیشن ورکنگ کر رہے ہیں آٹسو نو سو بیوٹیشن میں ممبر ہیں تو اتنے سارے ناموں میں جو اس وقت میرے درمیان ہیں وہ زو فشا موجود ہیں السلام علیکم اگر کیسے ہو آپ ٹھیکو زو فشا ماشاءاللہ پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور آج لے کر آئیں گے پی بی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ تشریف لائیں گے اور لے کر آئیں گے برائیڈل میکپور کیونکہ چھاندیوں کا سیزن ہے تو بتائیں زو فشا کیسا کام کر چل رہا ہے ہج کل سیزن میں جی بہت مصروفیت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اچھا کام چل رہا ہے اور آج میں کر رہی ہوں برائیڈل میکپ کجے اور یہ برات لک دے رہی ہوں اور میں پی بی آئی کی میمبر ہوں اور پی بی آئی کی طروح ہی مجھے انوائٹ کیا گیا مطلب یہ میری لیے بلیسنگ بھی ہے اور آنر کی بات بھی ہے کہ مطلب میں یہاں پر آئی ہوں اور مجھے یہ موقع ملائے کہ میں یہاں پر اپنا کام دکھا سکوں ماشاءاللہ سے یہ بیوٹیشن کے لیے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ بیوٹیشن یہاں پر آ سکتی ہیں اپنے کام کو دکھا سکتی ہیں اور جو ہے ان کے لیے تلز تو خواتین میں ہوتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ان کا ہنر ان کو پریزنٹ کر رہا ہے جیسے بھی کام کر رہی ہیں تو سمٹیم لیک اوپ کانفیڈنس رہ جاتا ہے لیکن وہ جب اور کے درمیان یا سکرین پر جب آتی ہیں تو ان کا بزنس بھی ڈیویلپ ہوتا ہے یہ ہم لوگ ایک بریج ہے سمجھ لیں گوڈ مورننگ مجھ سے بھی ایک بریج ہے جو ان ٹیلنٹیڈ وومنس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں چاہوں گا یہ بریف کر دیں بہت ساری بیوٹریشن آپ کو دیکھ رہے ہوں گی کیا لگایا سب سے پہلے آپ نے کیا کیا وہ ذرا ون بے ون بتا ہے جی جی پھر آپ اپنا کام کریں سب سے پہلے میں نے ان کو بیس سوری پرائمر لگایا ہے پرائمر کے بعد ان کو اورینٹل لگایا جہاں پر ان کے داگ دبے وغیرہ جو بھی تھا کیا لگایا databر بیوٹریشن آپ کو اور اس کے بعد میں نے بیوٹی فائی آمنا کی کٹ سے میں نے ان کی کنٹورنگ کی ہے اس والی کٹ سے اور اس کے بعد بیوٹی فائی آمنا کی کٹ سے ہی مین کو ہائی لائٹ اور بلش کر رہی ہوں ڈوکے چلے جی زلفریشن آپ موجود ہے اور اپنا میک اوڑ بھی کر رہی ہے آپ نے کوئی کوسٹن کرنا افکورس آپ لوگ کر سکتے زیادہ سلو کریں بہت فاسٹ آپ نے کیوں لگا دیا خیریت جذباتی ہو گئے بیوٹی سیگمنٹ میں چلیں جی بیوٹی شن کے لیے ہے سرپرائز سرپرائز کیا ہے دکھاؤں میں آپ کو یس یہ ہے سرپرائز کیونکہ آپ لوگ ویچ کر رہے تھے وہ سرپرائز کیا تھا تو میں چاہوں گی لیٹس سی آپ سرپرائز دیکھ لیں گوڈ مورننگ ویچ سبی کے پلیٹ فارم سے میں جو ہے مینشن کر رہی ہوں اچھا کہاں پہ ادھر اوکی چلیں جی سرپرائز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی فورسٹ مارچ کو برائیڈل پریزنٹیشن کومپٹیشن ہونے جا رہا ہے جس میں تمام پارٹسپیٹر کو ملے گی یہ برائیڈل پریزنٹیشن شیلڈ اور افکورس میں اس کو یا ککرتی ہوں یا پرسٹل کر دوں میں اگر بتانا چاہوں گی تمام بیوٹیشن ریڈی ہو جائیں کیونکہ برائیڈل پریزنٹیشن کومپٹیشن میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو 21 مارچ کو جو ہے یہ برائیڈل پریزنٹیشن کومپٹیشن ہونے جا رہا ہے تمام پارٹسپیٹر کو جو بھی بچی پارٹسپیٹ کر رہی ہے بیوٹیشن ان سب کو یہ سوینیر شیلڈ ملے گی اور جو ٹوپ فائپ ہوں گے ان کے لیے اور بڑا سرپرائز ہے تو وہ تو بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی میں لیکن ٹوپ فائپ کو الگ سے مزید ایک اور ٹوپ وینر شیلڈ ملے گی تو پھر آر یو ریڈی 21 مارچ کو اور یہ ٹین او کلوک افکورس یہ وینرز ٹی وی گوڈ مورننگ مجھ سبھی میں اس پروگرام کو ہم پریزنٹ کریں تو آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اور نمبر ہے 03158248704 تو فوراں پی بی آ کے پلیٹ فارم پر ریجسٹریشن کروائیں اور بن جائیں پرائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن کا حصہ جی کیسا لگا آپ کو یہ جی بہت اچھا ہے اور میں خود اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہوں اور میں ساتھ بہت ساری میری شروڈنٹس بھی آ رہی ہیں ہم تقریباً چھے سے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایک موقع ہے جس میں جو بیوٹیشنز ہیں وہ جا سکتی ہیں اپنا ٹیلینٹ دکھا سکتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کی جو اخراجات کے حوالے سے بات کریں تو بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں بہت مہنگے مہنگے وہ پیسوں کے ساتھ کلاسز ہوتی ہیں وہ کرواری ہوتی ہیں وہاں پہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن اتنا کوئی سیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے لیکن لازٹ ٹائم میں نے آپ کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں ماشاءاللہ سے بہت کوئی سیکھنے کو ملے تب سے میں نے دوسروں کی کلاسز لینا چھوڑ دی بس پی بی آئی کی انتظار میں رہتی ہوں کہ جب ہوگی تب ہی لوں گی اور ابھی جو ہے میں نے اپنی سٹوڈنٹس کو بھی انکریج کیا لازٹ ٹائم انہوں نے بھی میری کلاس دیکھی اور انہوں نے ویڈیوز لگرہ دیکھی تو کافی ان کو فائدہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی حصہ لیں گے میرے پاس اس سے ہم تقریباً نو سے دس لڑکیاں آ رہی ہیں سیکھنے کے لئے جس میں سے چھے جو ہیں وہ میرے ساتھ آئیں گی ابھی انشاءاللہ یہ آپ کا پرس سٹیپ ہے تو انشاءاللہ آپ آگے بھی جب کام کریں گی تو اور مسجید بچیاں آئیں گی اچھا جی ساتھ ساتھ میری پیاری بہن زرفی شاہ بھی موجود ہیں اور میں اب ایک ایسی لیڈی سے بھی ملوانا چاہوں کیونکہ خواتین کا ایک بیوٹی سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کچھ ایسی سکلز رکھتی ہیں ڈیفرنٹ فیلڈ میں ایک تو سکلز ہوتا ہے ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ سکلز ڈیفرنٹ طریقے کی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنا یا اس طرح کی تو سرپرائز ہے میں ابھی آپ کو ملواتی ہوں لیڈسی میں چاہتی ہوں ان کا ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھ لیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ ہے کراچی کا علاقہ میں منگوٹ اور یہ یہاں کے مقامی بچے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے اور نہ پچھلی یہاں کے رہائشی زیادہ تر مزدور ہیں پاکستان کے آرٹیکل پچیس اے کے مطابق پانس سے سولہ سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت تعلیم کی فراہمی لازمی ہے کوئی تعلیمی ادارہ اور کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے سارا دن اس علاقے میں یوں ہی پھڑتے رہتے ہیں تعلق فارمڈیشن کی وجہ سے یہاں ایک سکول قائم ہوا جس کا نام ہے سوریہ سکول ازادی کے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے ملک میں غربت اور افلاس ختم نہ ہو سکی بیشتر لوگ آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں ایسے حالات میں والدین کو بچوں کی تعلیم کی اہمیت کا احساس دلانا بہت مشکل تھا میرا نام سنائے پہلے تو میں ٹوشن پڑھاتی تھی اپنے گھر میں پھر کسی محلے والی عورتوں سے پتا کیا کہ یہاں پہ ایک کچھنگ کر سکتی ہے سب نے سپورٹ کیا کہ آپ لوگ جا کے پڑھا سکتے ہو بولایا کہ سکول کھول رہے ہیں سب کو پڑھائیں گے ہم مپ تعلیم دی جائے گی بارہ بجے کے ایک ٹائم کا خانہ بھی مپ دیں گے ان کو پڑھانے کے لیے بھیجو چند مہینوں سے قائم یہ سکول اپنی طرز میں ایک منفرد حیثیت رکھنے لگا ہے اب یہاں بچے صرف پیٹ کی بھوک مٹانے نہیں آتے بلکہ کچھ سیکھنے کی خواہش اور کچھ بننے کا خواب ان بچوں کو اس سکول کی طرف کھیجتا ہے مچھلی کا بچے ہم نے سا نکلا پانی سا پکڑا دیدھی نے کٹا ممی نے پکایا ہم سب نے کہا یہ بڑا مزہ آئیے بڑا مزہ آئیے اس ملک کے دھائی کروڑ بچے تعلیم سے آج بھی محروم ہیں بچوں کو مناسب خوراک فراہم کرنا اور اس کے ساتھ تعلیم دینا یہ روایت ہم بھول چکے تھے مگر تعلق فاؤنڈیشن نے اس روایت کو دوبارہ زندگی بکشی ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں سوریہ سکول کے بچے اب ہم سب سے بہتر سکول کی خواہش کرتے ہیں وہ سکول جہاں یہ تمام بچے یونیفارم پہن کر مکمل کورس کی کتابوں کے ساتھ ایک ایسا تعلیمی سفر تیہ کریں جو ان کے خواب پورے کر سکے موسیقی 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 جو ہے وہ لے کر آئیے کونسا بیوٹی ویت اسکل سیگمنٹ اور بیوٹی میں گلفشاں موجود ہیں زلفشاں موجود ہیں زوفی شاں زوفی شاں میری پیاری بڑا مشکل ہو گیا آج مجھے بڑا کبھی ایسا نہیں ہوگی میرا نام جس کو بھی جو بھی سنتے ہیں وہ تو زلفشاں بولتا ہے یا پھر بولتا ہی نہیں ہے یا پھر زوفی شاں کمال ہے تو کمال بولا لیتا ہے یا پھر زوفی بولتا ہے بس کہی بات زوفی میرا خودایا زوفی شاں میری پیاری بہن کافی حد تک کان تک لپسٹک لگ گئی بس ہونے والا اچھا جی ہم چلتے ہیں میں نے کہا کی بیوٹی کے ساتھ میں اسکلز کو بھی خواتین کو بہت زیادہ ابلائش کرتی ہوں ٹیلنٹڈ وومنٹس کو اچھا جی میں ابھی ابھی آپ نے تھوڑی دل پہلے ایک پیکج دیکھا پیکج میں ایک مطلب ایک سونیریو پورا آپ کو رپریزنٹ ہو گیا لیکن اس پورے سونیریو کو کون لیٹ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون سی ٹیم موجود ہے یہ ان سے آگے کون ہے تو میں اس وقت ملواتی ہوں اس پورسن سے کیونکہ ہیلپنگ اینڈ بننا نا بہت مشکل ہے اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے اپنے گھر کو بچوں کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں اور ایک لیڈی ہو تو پھر میں کہتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں اس لیڈی کو اس وقت ہما موجود ہیں اس وقت ہما کون ہیں اوما کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں پہلے بات میں بتاؤں گی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کام ہم کرنے لگتے ہمیں ہمارا جو اندر شیطان ہے وہ ہم کو ڈسٹرپ کرتا رہتا ہے نہیں نہیں نیکی کا کام نہیں کرنا ارے نہیں نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں کرنا نہیں نہیں ان کرسٹنز کے لیے کرنا یہ ایک ایک فضول سی باتیں ہوتی ہیں یار انسانیت کی بات کرو آپ انسانیت کی بات کرو کسی کو رسک دیتے ہوئے میرا رب کبھی دیکھتا ہے کہ میں اس کو نہ دوں یہ مجھے یاد نہیں کرتا جب اس نے تفریق نہیں کی تو تو ملواتی ہوں ہمار سے السلام علیکم کیسے ہمار کیا ملے صحیح کا ارے آپ نے بالکل ٹھیک کا سب سے پہلے انسانیت باقی سب ایک طرف اس کے بات سب سب بات میں دیکھیں مجھے بھی یہی بات دیکھیں آپ کی طرح ہی میری بھی سوچ ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو تھا وہ ہی تخلیق ہوا تھا ذات پات رنگ نسل یہ تو سب بعد میں تھا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم پہ ایک دوسرے کے حقوق پہلے ہیں بینہ پرسن جیسے کہ دوسرے انسان ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیونگ ٹھنگز ہیں جیدار ہیں ان سب کے لیے انسان ہونے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے یا انسانیت اسی بات کو کہتے ہیں کہ آپ جیداروں کو اور جو لیونگ ٹھنگز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت اپنے دل کے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ رکھیں اور سوچیں کہ جیسے میں خود ہوں جیتا ہوں سوچتا ہوں فیل کرتا ہوں اگلا بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے باقی سب چیزیں پھر بعد میں دنیا ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہم نے بھی پڑا آپ نے بھی پڑا اور جب دنیا تخلیق ہوئی ہوگی چاہے سائنس نے کی ہے چاہے کسی نے بھی کی ہے یا پھر جیسے ہمارا ایمان ہے کہ سب کو بنانے والا ایک ذات ہے اللہ ہے ہمارا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اب لیکن سب سے پہلے تو انسان بنا نا سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی پھر باقی تمام جو ہے اشیاء کی تخلیق ہوئی پھر جنس کی تخلیق ہوئی تو پہلے تو حق صرف انسان کا ہوا نسل ذات بلکل بلکل سب سے پرے ہوکے کبھی نیکی کریں اور اگر آپ یہ تعلق بنا لیں گے نا تو پھر میں جب میں بڑی پیاری جو انٹرو دیری تھی ہمارا کا تو میں اس میں مہب ہو گئی تو کاش آپ بھی کبھی نیکی کرتے ہوئے ایسے مہب ہو جائیں تو میں اگین کہوں گی کہ ہمارا اس وقت تعلق فاؤنڈیشن سے ہیں اور زبردست اور یہ تعلق اللہ کرے سب کا آپس میں بندہ رہے ایسے لسانیت کو دور رکھ کے تفرق بازی کو دور رکھ کے اور یہ نہ سوچیں میں اس کا کروں کیا اس کا نہ کروں اور یہ تعلق ہر کمیونٹی سے آپ کا بنا رہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہماری جب ہم چھوٹا سا ہی گروپ تھا ہمارا جب ہم نے یہ کوری کوویڈ کا زمانہ تھا آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت لوگ پھر گھروں سے نکلیں ایک ایسا وقت تھا میں یہاں پر اسپیشلی کوٹ کروں گی کراچی والوں اور کراچی والوں نے پوری دنیا میں ثابت کر کے دکھایا کہ ان میں کتنی زیادہ انسانیت ہے پوری دنیا گھروں میں قید ہو گئی اس زمانے میں اور کراچی والا بہار نکل آیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اور اس چیز نے کراچی کو ورلڈ رینکنگ دی یعنی کراچی میں سب سے زیادہ اینجیو کام کرتی ہے ورلڈ میں top 5 پیج جس سٹی کا نام آتا ہے اس میں کراچی ہے سو کراچی والوں تم لوگ بیسٹ انسان ہو اے اللہ یہ اچھی بات ہے کہتے ہیں کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو رگارڈ نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی آپ لوگ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں بیسٹ بھی کرنا چاہیے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم لوگ کچھ dislike کرتے ہیں تو لائک بھی کرنے پر چاہیے یہ ہمارے اپینین ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ اچھا کام آگے پریزنٹ کر سکے لیٹس سی آگے کیسا لگا کون سی ہی دل سائیں بس سبھی آپ کو تو پتہ ہے میں تو میر اقسم چلا رہی تھی ایک ادت ڈانس گروپ تھا ایک چھوٹی سی کریوگر پر تھی اور پھر کوویٹ کا زمانہ آیا آپ سے اسے پہلے ملاکاتی تھی تو پھر کوویٹ کا زمانہ آیا سب بند ہو گیا کاروبار بند ہو گے ہمارے بھی بند ہو گے لیکن اس وقت کہا کہ بھائی کیا کریں تو جو اب نیوز دیکھتے تھے چیزیں دیکھتے تھے اور آس پاس کے لوگوں کے فون کالز آتے تھے ہمارے اپنے آٹسٹوں کے آپس میں کہ ہم گھر سے نہیں کھا پا رہے اور کھانے کو نہیں بچ رہا صرف ایک چیز کہ ایک وقت کا کھانا بھی کیسے کھائیں کس طرح آویلبل ہو تو ہم لوگوں نے گروپ تھا ہمارا ہم لوگوں نے کہا چلیں ان سے تعلق قائم کرتے ہیں لوگ گھروں میں چھپ گئے اور ہم لوگ ماسک پہن گے گھروں سے بہار نکل گئے آپ یقین کریں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کے دروازے کھٹ کھٹا کے صرف بہار اب یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے لیکن کیا کریں اسی کی ایک یعنی کہ وہ ہی ایک راستہ چلا تھا تو ایک فاؤنڈیشن تخلیق ہو گئی میں آپ کو ایک کہانی سناریوں کیونکہ ایک فاؤنڈیشن کیسے بن گئی نہیں اچھا ہے میں کہتا ہوں ناظرین دیکھیں کبھی کسی کے دل میں اللہ ڈال دے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب یہ ایک ڈانس گروپ کی اورگنائزیشن چلا رہی ہیں اسے کرتے کرتے ان کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا اور پھر انہوں نے کہا یہ میں دی بیسٹ کام کر سکتے ہو تو یہ ہوتا ہے کوئنسننٹ سب کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوا ہم نے وہ راشن بیگز رکھے اب بہت سے ایسے گھر تھے جو بڑے سفید پوچھتے جو نہیں تے چاہتے کہ کسی کو زکر بھی ہو اس بات کا شرم آتی ہے نا تو وہ کہیں سے ان کا کانٹیکٹ آتا تو وہ ہم سے سے بھی کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے برابر والے پڑوسی کو بھی نہ پتا ہاں 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 بلکل یہ یہ حقیقت ہم کیا کرتے تھے سب بیل بجاتے تھے راشن بیگز رکھتے تھے اور دور چلے آتے تھے جیسے ہی بیل کھلتا تھا کوئی بچوی نکلتی تھی کوئی بی بی نکلتی تھی کوئی انکل نکلتے تھے اور ادھو دے دیکھتے تھے اور ہم ان کو دیکھ کے صرف ان کی خوشی کو دیکھ کے ہمارے اندر ایسا لگتا تھا کہ یہ تھا کچھ جو ہم کرنا چاہتے تھے یہی رسانیت ہے دیکھا جائے تو میں کہوں تعلق فاؤنڈیشن تعلق بنایا لیکن کوئی تعلق نہیں ہے اس سے نہیں اور ان سے تعلق بنایا پھر ہم اسی ترہا چلتے گئے تو اب کووٹ کا زمانہ جب زیادہ آگے آیا تو آپ کو پتا ہے یعنی کہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا محل کھلا بھی لیکن جو مرد حضرات تھے وہ گھروں سے نکل گئے کمانے کے لیے لیکن گھر میں کوئی راشن پانی نہیں ہوتا تھا تو ہم نے کیا کیا ہماری ایک اور سوچ آئی ہم نے کہا کیوں نہ ہم فری میل ڈرائف کریں دیکھیں جتنی ستاعت ہی پہلے تو ہم اپنے ہی اکاؤنٹ کھول کھول کے مال مسالے نکال کے ہم لوگ کر کر کے کچھ کرنا چاہے تھے ایسی تھا تو ہم کچھ لوگوں نے وہ کھانے پکانا شروع کیا اور پارسل کیا اور لوگوں کے گھروں میں دوپہر کے وقت میں جا کے کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا وہی آپ بھی کھاؤ آپ بھی کھاؤ شام کو پھر وہ بھائی آ جائیں گے آپ کے خوابند آ جائیں گے کچھ نہ کچھ لیں آئیں گے تب بچوں کو کھلا دیں گے ابھی ہم نے کوشش کی ہے یہ کھا لو کیا بات ٹھیک ہے پہلے ہم نے انہی علاقوں میں جو ہمارے رہنے والے علاقے نازمہ بات ہو گیا جو ہمارے گلشن کا ایریا ہو گیا ٹینٹی ہو گیا ایسی جگہوں میں ہم نے کوشش کی پھر ہم اب ہمیں موقع ملا کہ ہم اس سے زیادہ جائیں تو آپ یقین کریں جب ہم اس کے باہر کے پرمیسز میں گئے تو حالات اور خراب تھے بھی تہاشہ خراب تھے اب ہم گئے جیسے کہ ملیر سے آگے کا ایریا یا پھر بلدیا کا سیکٹر ہم وہاں گئے تو آپ یقین کریں وہاں پر اب کوویٹ کا اتنا پرابلن نہیں ہے لیکن وہ وہ علاقے جہاں پر ابھی بھی چھوٹے چھوٹے دو دھائی سال کے بچے گھروں سے باہر یوں ہی پھر رہے ہوتے ہیں اور گندے گندی جگہوں سے اٹھا کے اور تلاش کر رہے ہوتاں کھانے کو کچھ اب ہم لوگوں سے میں تو ایک دفعہ اس علاقے میں گئی تو ایسی جگہ پر جا کے بس میں رونہ ہی شروع ہو گئی اتنا کہ مجھے مجھے لے کر آئے اور میں کوئی دو دو دن میں نے کھانا نہیں کھا میں نے کہا میری بیٹی کے پاس میں نے اس کو اتنی ڈالز لاکے دیں اتنی مہنگی مہنگی ڈالز ابھی اللہم یہاں مجھے بچائے میں نے بہت خود فضول خرچ کیا اور وہ ایک بچی میں نے دیکھی جو بلکل اس کا گندہ فیس پاؤں میں کچھ نہیں پہنی کپڑے پھٹے اور ایک گندی اس نے کچھرے سے ڈال اٹھا کے اپنے ہاتھ میں آسی رکھی وی اور اس کو پیار کر دی سب ہی میں آپ کو بتا نہیں ساتھی میں مدورداشت نہیں کر پا رہی تھی پھر میرے ساری کے ساری گروپ نے کہا کہ ہماں تم بلکل ٹھیک ہے میں آرٹس بندیوں فیلنگ والی بندیوں وہ بہت ہی زیادہ فیل کرا جاتی ہیں یقیقت ہے بہت ہوتا ہے انہیں نکال لیکن اس کا کوئی سٹریٹیجی پلان نکالتے ہیں دیکھو یہ ایک لانگ ٹرم کام اگر ہم لوگ سوچ رہے کریں اب ہم اس کے لیے کیا کریں جناب پھر ہمارے کچھ لوگ بیٹھے پھر انہوں نے ہمارے کچھ دوستوں کو ادھر ادھر اپنے پاکستان میں پاکستان سے باہر ٹھیک ٹھیک آپ یقین کریں سبھی پاکستان سے باہر بیٹھاوا پاکستانی میں کہتی ہوں ہم سے بڑا پاکستانی ہے وہ اتنا پاکستان کا درد لیتے ہیں اتنا درد لیتے ہیں ہم یہاں پر نا تھوڑے سے سرد ہو گئے ایک دوسرے کی ہم برابر والے گھر کو بھی کٹا کے نہیں پوچھتے کہ بھائی تم نے بھی کھانا کھایا یا تم پریشان ہو کوئی نیا قرائدار برابر میں آتا ہے ہمیں دنوں دنوں اس کی شکل بھی نہیں پتا ہوتی ورنہ کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے والدین بتاتے تھے کہ محولنے میں کوئی نیا آتا تھا تو اس کو چار دن کھانا پکانا نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ چائے بھی گھروں سے تھا جاتا کھانا بھی گھروں سے جا کے خیال کرتے ہیں لیکن ابھی یہ محول ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں لیکن آپ یقین کریں باہر پاکستانی بیٹھے پاکستان کا اتنا سوچتے ہیں تو ہمارے ایک بڑے ہی میوچل فرینڈ تھے محمد تارک صدیقی صاحب جو کہ چکاگو میں رہتے ہیں اب وہ یہاں سے جو گئے تھے پاکستان سے آپ یقین کریں ان کے ہاتھ میں چند ڈالر تھے پڑھائی انہوں نے بہت کی تھی چند ڈالر تھے اور وہ امریکہ کہیں کمانے کے لئے گئے آج امریکہ میں وہ ان لوگوں میں گنے جاتے ہیں جو پالیسی کی میکنگ کر رہے ہیں all over مسلم ورلڈ کے لئے بڑی بہت یعنی کہ امریکن کوانسٹیٹیٹھیٹ میں کوھشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ نرم گوشہ اس میں آئے وہ جو ایک واقعات جو پچھلے عرصے میں ہو گئے اب انہوں نے اس کے پر کام کیا اوکے گوڈ انہوں نے وہاں پالیٹکل کھڑے ہو کے کام کیا وہ آج اتنی سٹرانگ پرسنالٹی ہے محش تو انہوں نے ہم نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں پر یہ گروپ ہم تو اپنے پاکستان میں اپنے بچوں اپنے لوگوں کے لئے پریشنان رہے ہیں مطلب موٹیو کیونکہ بہت سارے کام ہیں جیسے فود پروائی کرنا بچوں کو کپڑے دینا ایڈیوکیشن پروائی کرنا ارزا مین فوکس آپ کی جو ہے تعلق فانڈیشن دیکھیں تعلق فانڈیشن جو ہے بیسکلی تین سیکٹر پر کام کر رہے ہیں ایک تو ایڈیوکیشن ایک ہیلتھ اور ایک اویسلی جیسے فود ہو گیا کپڑا ہو گیا سپورٹ ہو گیا تو یہ کیسے کرتے ہیں اپنے ایڈیوکیشن کیسے پروائی کرتے ہیں ہم نے ایڈیوکیشن ایسے پروائی کی کہ ہم نے کوئی بھی سسٹر نہیں بنایا میرے بہن بھائیوں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ہم میمن گوٹ میں یوں ہی پھر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بلکل ریگستانوں میں یوں ہی پھر رہے ہیں اور ہم نے کہا یار یہ بچے دوپیر کے وقت ایسے پھرے نے کوئی نہ جوتے نہ کپڑے لکھا کوئی ساپ کاٹ گیا کوئی بچھو کاٹ گیا یہ بچے کیا کریں گے کیا ہو گا ان کا کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مزدور لوگ ہم نے کہا کہ ان بچوں کو ایک گھٹا کیا گھٹا کر کے ہم نے ایک ڈے کیر بنا دیا ہم نے ایک گھر لیا کرائے پر اس کے اندر وہ ہم نے ڈےڑ سو بچہ گھسا دیا پاس کی ہم نے تین چائر بچیاں تیار کیا جو کہ انڈر میٹرک تھیں ہم نے کہا بھائی ان کو علی بے پے بھی سکھانا ہے اے بی سی ٹی بھی سکھانا ہے دیکھو اے بی سی ٹی بھی چلیں گے ٹھیک ہے رائمنگ بھی سکھانی ہے اور قرآن شریف کی بھی تعلیم لازمی دیں گے بڑی بات اور روز ہم نے کھانا دیں گے ایک چلی ہم نے ان کو بٹھا لیا کہ یہ ادودر پھریں گے بھوکے رہتے ہیں وہ کیا ہوا وہ ایک سکول کی فارم بن گیا آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ابھی لازم ہم نے جو وہاں پر ایک ایونٹ کیا تھا وہ ہم نے پیرنٹ ڈے ایونٹ کیا تو ان کے والدائیں کو بلایا ان کے والدائیں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کھانے کے لیے اب یہاں پر نہیں بھیجیں گے ہمیں یونی فارم دیں اللہ یہ سنس ایوز سبک سنس جا گئیں انہیں کورس اچھا کون سا والا کورس پڑھوائیں گے اللہ ٹھیکے یہ بھی ہمیں بتائیں کیونکہ ہم ایسے بھیجیں گے اپنے بچوں کو ہم نے کہا یہ this is the thing دیکھے ہم نے کچھ چیز بوری نہیں لگے چینج ہوگا ہم نے کہا ہم نے کتنا ایچوکیٹ کر دیا ان کے بچوں کو کہ انہیں اپنے پیرنٹس کو جا کے اچھا میں بچوں کیا اور کیا سوشل میڈیا براؤز کیا ایکسپلور کیا ہمیں یہ چاہیے ہمیں ویسا یونی فارم چاہیے ہمیں ایسے کفڑے چاہیے اور یہ انکل انٹی ہیں ان کو بولے اچھا پتہ کیا ہے بچے اتنے اوہر ہوگے انہیں گھر جا کے اپنا چینج اپنا کونسپ تو ان کو اچھا لگا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے ٹاپک چینج ہوگیا بلکل اب ہم نے پھر ان کا پیرنٹ ایک رہا آپ کو میں کیا بتاؤں ان بچوں نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ٹیبلو ہمیں دکھا دیا چلے جی ہم اس کو کنٹینو کریں گے ہمارے آپ کے گفتگو تو بہت مزیدار ہے اور بہت مزیدار ہے جی سسٹر کتنا رہ گیا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں سونگ پہ ان کی پریزنٹیشن ہو جائے اور جی یہ دن ہو گیا ہے اور ریم بوک کے لیے ریڈی ہے بلکل چلے جی ہم چلتے ہیں سونگ لگائیں پھر ان کا ریم بوک دیکھتے اور آجیں جی زو فشہ آپ ادھر ہی آو آپ گوڑیا یہ ادھر آجو یہاں پہ کڑے ہو جاؤ تو ایک چھوٹا سا یہیں پہ سٹیل رہیے گا جائیے گا نہیں آگے پیچھے ان کا دو پٹا کہہ رہی کہہ رہی یہ آپ یہاں پر آجو اور سامنے کیمیری کی طرف دیکھے گا ادھر ادھر دیکھے ایسے آمی سپس پہ سٹیل رہیے گا سانگ پلے کیجئے شرطان کھڑا پیچھے جی اچھے جی زو فشہ یہ بتائیے کہ یہاں آپ کیسا لگا آپ یہ بتائیے جی مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ کام کرنا یہاں پہ کام دکھانا اور آپ سے مل کے آپ کا اخلاق دیکھے مجھے واقع میں بہت اچھا لگا آج آپ یہاں پہ بیٹھو میرے پاس یہ میک آجو 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 بیٹھو میرے پاس چلیں جی سانگ پلے کیجئے اور آپ وہاں دیکھے گا ٹھیک ہے گوٹ مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا موسیقی 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 کام کر رہی ہے یہاں پر ہر اس ایریا میں جہاں پر اب تک عام یعنی کہ ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں لیکن اگر کہ وہ لوگ نہیں پہنچ سکے یا کسی اور وجہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ کام نہیں کر رہے تو ہم لوگ وہاں پر جا کے اپنی پوری فورس کے ساتھ ہم ان کو تعلیم کے لیے فری میڈیسنز فری چیک اپس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں ایزا کراچی والے ایزا پاکستانی کیونکہ ہم سب مل کے ہی کر رہے ہیں ہمارا پلیٹ فارم بہت بہت ٹرانسپیرنٹ ہے آپ سب آئیں دیکھیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم وہ سب جگہوں کو کوٹ کرائیں گے آپ کو نشاندہ ہی کرائیں گے اور آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو بھی ان انسانوں کے لیے لازمی خرد ہونا ہے تو تعلق فاؤنڈیشن کے ساتھ پلیز تعلق بنائیں گے تینکیس ہوں جو ماں آپ کہنے کا شکریہ جی ناظرین جانے کا وقت ہو گیا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح لیکن جاتے جاتے میں آپ کو خوش خبری دینا چاہ رہے ہوں کہ کوئی حسین مارکٹنگ لے کر آیا ہے آپ کے لیے سرپرائز اور وہ ہے لکاسا ون مال مین پرائم لوکیشن پر تو نہ صرف آپ کو مال میں ایک شاپ مل سکتی ہے بلکہ حسین مارکٹنگ آپ کو دے رہا ہے لکاسا ون مال میں شاپ کے ساتھ بزنس پلین تو لیٹس ہی ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ